اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شراز انور ویدو ویری اون چھو لائیو آئیٹ ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آئی ٹی سیکٹر کے بارے میں آئی ٹی سیکٹر ایکانومی کا بہت بڑا اور بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر بن چکا ہے آئی ٹی سیکٹر تھری بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کر رہا ہے اور آل تگیدر فائیو تو سیون پرسنٹ ریپریزنٹ کرتا ہے جی ڈی بی کا آئی ٹی سیکٹر کی گروت ہم گزشتہ سالوں میں جو دیکھ رہے ہیں وہ ففٹین تو ٹوئنٹی پرسنٹ ہو رہی ہے جو کہ کسی بھی سیکٹر میں اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی پاکستان میں تو اسی لئے ہم نے یہ سیگمنٹ انکلوڈ کیا ہمارے شو پہ بھی اور آج بھی آج کا بھی شو بڑا انٹریسٹنگ ہوگا کیونکہ آج جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ نیو سٹارٹ اپ کے اوپر ہی ہوگا اور جو نیو سٹارٹ اپ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹیک پاکستان کے نام سے ہے جس کے فاؤنڈر جو ہیں مندصر صاحب ہیں اور وہ ہمیں جوائن کریں اور ہم ان سے کمل مسرور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کا جو ٹیک پاکستان کا جو انیشیٹیو ہے وہ کب سٹارٹ ہوا اور ان کا اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب آپ بتائیں گے آپ کا آئیڈیا کیا تھا اور کب آپ نے لانچ کیا ایکشلی ٹیک پاکستان کا ایک طرح سے اگر آپ کہیں تو ہے تو یہ سٹارٹ اپ ہی اس طرح کا بھی پلیٹ فارم یہاں پہ آپ دیکھنے کو نہیں ملا ہے آہ بٹھ وی آدھ اوگنیزیشن وی آر ایکشلی پروائیڈنگ آہ انویسمنٹس ان آہ اپورچونٹیز تو سٹارٹ اپس آہ ہے یہ کہ یہ اوگنیزیشن بیلد ہوئی ان ٹو تھاؤزنن سکسٹین آہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایٹسیلف یہ خود بھی ایک سٹارٹ اپ ہے آہ بٹھ ایونچلی ہوا یہ کہ ہم سٹارٹ اپ سے نکل کے ایک پروپر آہ پلیٹ فارم میں بیلد ہو گئے ویدن آوانیا تو آہ اگر ہم چیلنجز کی بات کریں تو دیکھیں پوری دنیا میں ہمیں یہ پتہ چلا پچھلے ایک آہ دس پندرہ سالوں میں کہ ٹکنالوجی ایک ایسا ایریا ہے جو اپارٹ فرم ٹریڈنگ and other traditional businesses یہاں پہ growth rate جو ہے وہ بالکل magical ہے یہاں پہ results اتنے ایسے آئے کہ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ایک ایسا initiative آتا ہے جو جس کے پاس کوئی support بھی نہیں ہے وہ بس ایک technology کی help سے دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ رات و رات اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی جلدی rapidly جو ہے وہ اس کا growth rate کہاں چلا جاتا ہے اگر ہم اس طرح کی بہت ساری examples دیں ہمارے پاس current اس وقت جیسے whatsapp جیسی applications ہیں یا ہم social media کو بھی دیکھیں so اتنی fast growth ہے اس میں پھر you know یہ economy پہ ایک بہت بڑا hit ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی technology based جو businesses ہوتے ہیں ان کا growth rate بہت you know high ہوتا ہے اور جیسے جیسے technology improvise ہوتی جا رہی ہے اسی طرح نئے نئے ideas ہمارے پورے معاشرے میں آتے جا رہے ہیں especially پاکستان ویسے ہی ایک emerging market ہے in terms of technology بھی ہمارا اگر ہر طرف سے آپ growth rate دیکھیں تو you know enormous ہے despite of everything ہمارے پاس بھلے resources کی کمی ہے یا کچھ بھی ہے پہ اگر ہم overall دیکھیں تو internet growth اگر ہم دیکھیں ہم اگر اپنا mobile growth دیکھیں اگر ہم اپنی e-commerce growth دیکھیں so پاکستان has enormous results صحیح کہہ رہے ہیں سر اگر ہم بات کریں 3G and 4G کی 3G and 4G نے بھی بڑا technology کو boost دیا ہے اور economy میں بڑا اس نے enroll ادا کیا ہے بلکل دیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں دہاتوں میں بھی جو facebook ہے اور جو whatsapp ہے وہ پہنچ چکا ہے بلکل ایسا یہ ہے اور government نے اب جیسے آہستہ آہستہ وہ free wifi spots پہ جو ہیں وہ دھیان دے رہے ہیں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑھنا ہے because ایک user کے لیے بہت important ہے کہ میں نے کہیں یہ internet پہ دیکھا تھا کہ internet is going to be one of the basic human rights تو یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ آپ کے basic rights میں سے آئے گا basic rights میں سے میرے خیال سے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو information جو provide کی جا رہی ہے اس کا access بڑی آسانی سے اور بہت vast wide access مل جاتے لوگوں کو اس کی وجہ سے جو ہے بڑی جو ہے technology نے بڑا جو ہے لوگوں کو groom بھی کیا ہے information بھی ملی ہے لوگوں کو اور کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو technology related چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کا healthcare میں ہم نے اتنی advancement کر لی ہے اور ہم نے ایک virtual hospital ہم بنا چکے ہیں تو یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا اور technology نے اتنا access دے دیا ہے چیزوں کے لیے کہ ہم جو ہے ہے اور بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت کچھ چیزوں میں ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں جیسے governmental organizations ہیں اس میں ہم تھوڑا سا پیچھے رہ رہے ہیں تو آپ کچھ سے یہ بگر دیکھیں government بھی اب interest لے رہی ہے اگر ابھی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا اس وقت اگر startup ecosystem کو کو کوئی support کر رہا ہے تو ict r&d fund ہے جو پاکستان میں جو declare ہو رہا ہے اور انہوں نے ہر صوبے کو equally انہوں نے funds distribute کی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ national incubation center program launch کیا ہے ہم لوگ ایک stage میرے خال میں startup side پہ ہم ایک stage آگے چلے گئے ہیں پہلے جو ہمارا تھا کہ ہم لوگ بالکل new تھے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی region میں startup یا ایس طرح ہے کہ culture کو بننے میں time لگتا ہے because you know ایک mindset ہوتا ہے جو جو جنو آنا شروع ہوتا ہے students کا ایک مزاج ہوتا ہے جو ہمارا ایک concern ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ اب ایک بھیڑ چال کی طرف جاتے ہیں اب نئے جو اگر students آ رہے ہیں یا جو نیا blood آ رہا ہے اس کو جو basic جو میرا point ہوتا ہے جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ find your passion وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں ان کی research پتہ نہیں اس size کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہمارا جو جاتی طور پر جتنا startup کے ساتھ communication ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی research بہت low ہوتی ہے پھر level of mentoring جو ہے وہ کافی زیادہ you know lacking نظر آتی ہے ان کا main focus جو ہے وہ صرف اس چیز پہ ہوتا ہے کہ مجھے investment مل جائے scaling کی طرف ان کی جو ہے وہ اتنا ان کا you know mind شاید اس طرف ہوتا نہیں ہے so i think جو میرا پہلا point ہے کہ find your passion first جو ہے وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا e-commerce چل رہا ہے تو نہیں ٹھیک ہے جی میں بھی e-commerce میں جاتا ہوں وہ آپ جو ہے وہ ایک stage تک آ جائیں گے otherwise پھر آپ کا drop یا you know آپ die out ہو جاؤ گے fortunately attack Pakistan کا اپنا ایک ہم نے نیا بھی start کیا i think December یا January میں ہم نے start کیا ہے ایک girl digital leader program ہے ہمارا girls digital leader so it's a blocks پہ ہم کریے رہیں کہ یہ کیونکہ میرا passion تھا میں اس لیے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کیونکہ کافی time سے ہم لوگ میں اس طرح کے کسی اس پہ کام کرنا چاہ رہا تھا and within two months اس وقت تقریبا hundred sort of girls جو ہیں they are earning on our model تو یہ ہمارا scaling ابھی ہم نے اس پہ کہیں پہ بھی یہ کوشش نہیں کیے کہ ہمیں کوئی اس کی investment مل جائے یا ہم کسی اور طرف چل جائیں تو ہمارا focus صرف اسی چیز پہ ہے کہ یہ scale کس طرح کرے گا یہ اور زیادہ آگے کس طرح بڑے گا انشاءاللہ 2018 میں تو ہم میں تو یہ سوچتا تھا کہ پانچ سال لڑکیاں جو ہیں وہ ہم ان کو jobs دے دیں گے but مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس target کو یہ دو تین مہینے میں ہم انشاءاللہ cover کر لیں گے so find your passion is very important یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لگ گئے کہ مجھے صرف investment کی جائے sir آپ کی organization کیا کیا services provide کرتی ہے اور کون کون سے new startup کی اگر بات کریں تو ان کو آپ نے help کیا دیکھیں ہمارا ہم لوگ technology کو represent کر رہے ہیں so startup ہمارا ایک حصہ ہے تو اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے جیسے ایک investor network بھی بنایا ہوا ہے ہمارے پاس VCs بھی ہیں angel investors بھی ہیں پھر بہار Silicon Valley سے بھی we are connected اس کے علاوہ پھر ہم جو communities ہیں جیسے developer communities ہیں وہ بھی ہم build کر رہے ہیں کہ پاکستان میں developer جو ہے وہ کتنے size میں ہے ان کے concerns کیا ہیں وہ آگے اپنا career growth کہاں دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں پھر ہم نے freelancers کی بھی community build کی ہے پھر ان کے training programs بھی ہم develop کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے fourth industrial revolution میں artificial intelligence آتا ہے یا blockchain آتا ہے سو اس پہ بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ میں community building پہ کام کر رہے ہیں awareness and educating technology ہمارا جو ہے basically core area ہے اور اس پہ پھر ہمارا آہستہ آہستہ جیسے we've started making pool تو ہمیں ہر طرح کے لوگ ملنے شروع ہو گئے اور you know results انشاءاللہ نظر بھی آ رہے ہیں اور do you help them giving them some investment boost or do you just depend کرتا ہے ہم ہم نے کچھ start ups کے investments provide بھی کی ہیں بھٹ ہمارا زیادہ focus ہی ہوتا ہے کہ ان کی customer acquisition پہ وہ زیادہ کام کریں وہ اس چیز پہ زیادہ کام کریں کہ وہ اپنی social media presence کو اپنی website اپنی equipments کو وہ proper کریں اور اس چیز کو کوشش کریں کہ وہ customer کو لے آئے اور وہ business کو اپنے enhance کرنے کی طرف زیادہ کوشش کریں اچھا ازر 2015 میں ہم نے دیکھا نئے start ups جو تھے بہت آئے پھر 2016 میں ذرا سے کمی آئی ان start ups میں کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے investors نہ مل رہے ہو ہو سکتا ہے کوئی guideline دینے والا نہ ہو کوئی platform provide کرنے والا نہ ہو تو وہ boost نہیں کر سکے تو وہ declining mode میں آگیا اور decline کیا انہوں نے تو تو کس طرح سے ہم اس کو boost کر سکتے ہیں کہ نئے start ups لگیں اور نئے start ups i think کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے تو اس کا ایک فوری طور پر ایک اور result آتا ہے اور پھر ہمیں جب اس کی تھوڑی سی سمجھ آتی جیسی تھوڑی سی maturity ہوتی ہے تو پھر ہم چیزیں filter کرنا شروع کر دیتے ہیں جی 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 میں نہیں سمجھتا کہ investors کی کمی ہے investor اب mashallah 2017 اور 18 میں جو results ہمیں دیکھنے کو آ رہے ہیں جس طرح investor پاکستان میں interest لے رہا ہے اور even angel investors بھی یہاں پہ آ رہے ہیں so results entirely different ہوں کہ 2016 میں شاید due to the maturity of market شاید تھوڑا سا dip آیا ہو کیونکہ شروع میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے بس صرف business idea بھی ہوتا ہے so you call it as a as a start up اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس کا drop rate کسی stage پہ آیا اور پھر investors کو یا mentors کو یہ لگا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں اس level کے start ups کو لینا چاہیے so seriousness of start up بھی جو ہے وہ count ہوتی ہے سر مجھے کئی دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو seriousness تو آپ نے بہت اچھا point raise کیا کہ وہ ایک point پہ آکے جو نیا start up ہے وہ wind up کر دیتا ہے بڑا جلدی hope lose کر دیتا ہے اور wind up بڑا جلدی کر دیتا ہے دوسرا ایک point یہ بھی ہے کہ are we making a real leader in our universities and schools I think یہ بڑا بہت ہی وہ touching question ہے آپ کا جس کو میں کئی بار mention بھی کرتا ہوں پہلا جو آپ کا ہے کہ وہ drop ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں being an entrepreneur آپ کو جو سب سے بڑا challenge آتا ہے وہ آتا ہی ہے کہ آپ کو پہلے طور پر تک گھر سے ہی پڑتا ہے pressure آپ کو کہ یہ چھ مہینے سے تم کر کے آ رہے ہو utility bills pay نہیں ہو رہے تمہاری بڑھائی سے ہی سے ہونے ہی ہے انہوں تم کر کے آ رہے ہو وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کی seriousness compromise ہو جاتی ہے میں جو پہلے شروع میں کہہ رہا تھا کہ find your passion جب تک passion نہیں ہوگا آپ اس stage کو cross ہی نہیں کر سکتے because آپ give up کر جاؤ گے ان جگہوں پہ جب آپ اپنے آپ کو comparison کرنا شروع کر دوگے with your siblings and you know with your cousins اور ان friends کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ سے آگے نکل گئے ہیں eventually but اگر آپ stick رہیں گے تو آپ بہت آگے نکل جائیں گے ہمارے پاس شاید entrepreneurship پڑھاتے ہوئے risk management اور leadership skills کی مجھے بھی کمی نظر آتی ہے maybe شاید وہ ایک experience کے بعد نظر آنا شروع ہوتی ہو میں نہیں سمجھتا کہ student level پہ وہ چیز enhance ہونا but اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں آپ کے اندر built-in بھی ہوتی ہیں اور ہم نے بہت سارے ایسے نئے blood کو دیکھا جو کئی experience لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں but lack of leadership and I think lack of mentorship بھی دیکھیں student بہت زیادہ ہے start-up کافی زیادہ ہیں ان کے پاس different ideas ہیں جن چیزوں کی کمی ہیں اس میں سب سے پہلا ان کی research ہے اگر آج میں کسی start-up کو کھڑا کرتا ہوں اور اس کو میں یہ پوچھوں کہ اگر آپ let's suppose e-commerce کا business بھی کر رہے ہیں so آپ کے پاس faction figures ہیں سر یہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے چھوٹا سا break لیں گے اور پھر دوبارہ join کریں گے ناظرین ویلکم بیک ناظرین بتائیں گے thank you شیراز اصل میں جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا وہ تھی research کی mainly ہم mainly جب start-up سے ملتے ہیں جس وقت وہ pitch mode میں ہوتے ہیں تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس کی lack of research ہوتی ہے اگر ہم ایک simple e-commerce کی بھی بات کریں تو اس کو basic facts and figures بھی نہیں پتا ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس number of users کتنے ہیں ان میں سے کتنے as an average ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ کتنے ہیں جو buy کرتے ہیں اور اس وقت کتنی e-commerce کی companies ہیں اور وہ کن terms پہ کام کر رہی ہیں کون سے co2 پہ کام کر رہے ہیں کون سے کس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کے اگر کوئی fail ہو رہے ہیں تو fail ہونے کی reasons کیا ہیں ان کو کیا challenges سامنے ہیں تو ہمارے پاس actually تھوڑا سا جو seriousness کے ہم بات کر رہے تو وہ یہی تھا کہ lack of research جو ہے وہ پھر آگے ان کی planning میں بہت زیادہ effective ہوتی ہے پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ they know each and everything اور اسی کی وجہ سے ہوتا یہ کہ پھر mentors کی جو ہے وہ ان کی reach اور ان کا drop ہو جاتا ہے ان کا seriousness ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک mentor ہے ہمارے پاس اتنے زیادہ mentors بھی نہیں ہیں پاکستان میں اگر ہم business community سے دیکھیں یا وہ لوگ جو وہ اپنا پورا best pay کر رہے ہیں وہ ہر جگہ جا رہے ہیں universities جا رہے ہیں colleges ہیں وہ آئے دن جاتے ہیں بہت ہمارے پاس چنگ اتنا زیادہ بڑا ہے اور اس کی جو reach ہے وہ اتنی کم ہے کم ہے کہ وہ وہاں تک جو ہے اس کے ریزلٹس آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس سے بہت ایک پڑے گا امپیکٹ پڑے گا کہ ان سٹارٹ اپ کو اس اس لیول تک سمجھ میں آنے کے لیے کہ ان کو mentors بھی ملیں گے ان کو ایک جگہ بھی مل رہی ہے ان کو ideas میں ان کو help بھی مل رہی ہے customer side پہ بھی help مل رہی ہے and then ان کو investments بھی مل رہی ہیں تو i think یہ ایک اچھا initiative ہم دیکھ رہے ہیں کہ by government of Pakistan جی جی اچھا سر ایک question raise ہو رہا یہاں پہ کہ سٹارٹ اپس جو ہیں ان کے لیے tech ecosystem بڑا important ہے تو ہمارے viewers کو بتائیں گے what is tech ecosystem اور یہ natural ecosystem سے کس طرح ہم compare کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز ہے جیسے ایک normal business ہے اس کو آپ tech based کیسے کر سکتے ہیں اور یہ سب سے بڑا important area ہوتا ہے جہاں پہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم کچھ سال پہلے یہ دیکھیں تو ہمارے لیے یہ imagine کرنا مشکل ہوتا تھا کہ ایک taxi driver جو ہے وہ mobile app کیسے استعمال کرے گا but ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اتنا successful model بنا یہاں پہ اور وہ ایک conventional business جو ہے وہ ہوا technology based تو ہر ہم technology کے اوپر چل رہے ہیں we are generating entrepreneurs ایک نیا shift ہم لوگوں نے دیکھا so in terms of technology ecosystem ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ایسا business start کریں جو completely artificial intelligence یا blockchain based system ہو ایک normal آپ business لیں اور اس کو tech based کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کے results in front of you اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں technology based economy کی تو ہماری economy technology based بہت آسانی سے ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری جو youth ہے that is seventy percent of the total population بلکل ایسا ہی ہے اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل ہی technology سے واقف نہیں ہے ان کو واقفیت بھی ہے وہ use بھی کرتے ہیں تو ہماری economy تو ایک بہت ہی جلدی جو ہے tech savvy بن سکتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ہمارا جو level of adaptation ہے وہ بہت amazing ہے یہ ہی وجہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس seventy percent of population جو ہے وہ youth ہے اور youth کے لیے technology اب اتنا کوئی you know they are very friendly اب ہم ایک دوسرے سے بات بھی through mobiles کرتے ہیں we are used to of every you know online communication اور یہی شکوا جو ہے وہ parents کو بھی رہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ یہ medium استعمال کرتے ہیں but youth is very active acquiring technology اور ان کو usage کا بھی پتا ہے اور ان کو اس کے results کا بھی پتا ہے so they are very good کیونکہ active social media users اگر ہم دیکھیں تو day by day وہ تو بڑا جلدی increase کر رہا ہے but when we talk about professional platform کہ جس پہ آکے companies بھی میں سمجھوں گا کہ companies کو بھی educate کرنے کی ضرورت ہے training دینے کی ضرورت ہے through these mediums تاکہ یہ والا medium زیادہ use ہو کیونکہ اس کی accessibility اتنی vast ہے اور اتنی easy ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی اپنے employees کو direct کر سکتے ہیں اپنے labors کو direct کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ہی آپ technology سے فائدات اٹھا رہے ہیں cameras میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے factory میں کیا نہیں ہو رہا بالکل یہ shift تو خیر اب بڑا ایک normal سا ہو گیا ہے کہ یہ shift تو ہر جگہ آگیا ہے اور virtual offices کا ایک start ہو گیا ہے آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی travel کر رہے ہیں but you have the access on your entire team اور اب چیزیں اتنی easy ہو گئی ہیں with the help of co-working spaces اور offices اتنا easy ہو گئے ہیں teams اتنا result oriented ہو گئے ہیں even customer بھی same ground پہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری جو application بیلڈ ہو رہی ہے جو ہماری solution بیلڈ ہو رہی ہے وہ کن phases پہ ہے so shift تو کافی rapidly change ہو رہی ہے کافی rapidly change ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اس کے اور بھی accessibility points بن سکتے ہیں جیسے کہ webinars ہو گئے اور webinars کے through trainings provide کی جائیں اگر students کو یا آپ کے different جو partners ہیں ان کو تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کی جو online usage ہے وہ بڑے گی دوسرا آپ کی within the company culture create ہوگا کہ جو online اس کے benefits ہیں وہ آپ گھر بیٹھے یا کہیں پہ بھی ہیں آپ access کر کے آپ فائدے اور جو اس کی growth ہے وہ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو اور وہ implement بھی کروا سکتے ہیں جو growth جب تک نہیں آئے گی economy میں تب تک government level پہ بھی کوئی initiative بڑا access نہیں لے گا جیسے آپ نے ایک department کا بتایا اس طرح کی changes آ رہی ہیں اور بہت سارے ایسے virtual platform develop ہو رہے ہیں جہاں پہ نہ صرف technical education but ایک normal education بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ time میں online coaching and online tuition کے بھی ہمارے portal یہاں پہ develop ہوئے ہیں doctors کی طرف consultancy کے بھی online portals یہاں پہ develop ہو رہے ہیں tele medicines پہ جیسے آپ نے کہا نا health care sector پہ کام ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے یہی پھر دوبارہ میں اپنے اس start-up پہ آؤں گا blockspay.com پہ کہ ہم نے ایک area identify کیا کہ جو growth rate ہے وہ واقعی جس طرح youth میں چل رہا ہے تو ہم نے بھی اسی area کو identify کرتے ہوئے کیا یہ کہ وہ لڑکیاں جو digitally active نہیں ہیں تو ہم نے ان کو digitally enable کرنا start کر دیا اور ان کو financially literacy دینا شروع کر دی تو اس سے اتنا یوں نیا environment انشاءاللہ پیدا ہونے جا رہا ہے جس میں بہت سارے ہمارے financial partners بھی شروع ہونا شروع ہیں ladies کی جو آپ بات کر رہے ہیں women کی women empowerment آپ دے رہے ہیں which is a very good thing اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ہماری figures بڑی کوئی اچھی نہیں ہیں اگر ہم بات کریں 23% اگر جو youth ہے وہ entrepreneur بننا تو چاہتی ہے but they are clueless how to become a businessman and how to use this platform or medium to engage their customers کیونکہ ان کو پتا تو ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اور but ان کو کوئی وہ method نہیں بتا ان کو کوئی راستہ نہیں بتا ان کو کوئی guideline نہیں بتا کہ کس طرح سے اس business کو grow کرنا ہے i think جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ شروع میں کبھی کبھار ایسے phases آتے ہیں جہاں پہ آپ وہ results generate نہیں کر پاتے but پاکستان میں میں بڑا بھی خوش ہوں کہ جس طرح ہمیں entrepreneur نظر آ رہے ہیں جس طرح اب serious ہونا شروع ہوئے ہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں ان کے results آنے میں time لگتا ہے but ابھی results نظر آ رہے ہیں because جب سے investors نے اور government itself اس میں seriousness دکھائی ہے تو entrepreneurs میں بھی اب seriousness نظر آئی ہے اور اب انشاءاللہ ہم بہت جلد کچھ اچھے results دیکھنے کی جو ہے وہ پوری پوری ہمیں expectation ہے government کی آپ نے بات کی تو ان کے لیے آپ کس طرح سے ان کو empower کر رہے ہیں digitally ایک تو یہ اور کیا benefits ہیں ان کو join کرنے کے لیے مطلب وہ کس طرح join کر سکتی ہیں کیا procedure ہے تھوڑا بتائیں بہت simple ہے ابھی تو ہم لوگ university based کر رہے ہیں ہم لوگ different universities بھی یا کسی ایک location پہ ہم لوگ جاتے ہیں ان کو ہم پہلے تو digitally literate کرتے ہیں ان کا ہمیں جب گئے ہیں تو ہارڈلی کسی کے facebook accounts یا social media accounts بنے ہوئے تھے اب ہم نے ان کو پہلے تو یہ بتایا کہ آپ نے social media کو استعمال کیسے کرنا ہے پھر ہم ان کو لکھنا سکھا رہے ہیں micro blogging ہم ان کو سکھا رہے ہیں and with the help of micro blogging وہ جتنا جتنا blog لکھتی جاتی ہیں اس پہ ہم ان کو pay کرتے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑا اچھا model ہے اس میں ہر طرف سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو پاکستان کا ایک جو environment ہے وہ یہ کہ آپ آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی home based ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے کریں آپ کو صرف ایک mobile اور internet چاہیے اور آپ وہیں پہ آپ کا سسٹم یہ گھر بیٹھی خواتین جوائن کر سکتی ہے اب ہم ایک ایسا model develop کر رہے ہیں یہ ایک online training ہی آپ لے لیں because یہ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کی training ہے جس میں ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا bank account کیسے کھولنا ہے آپ نے اپنا اس کو finance کو کیسے manage کرنا ہے ابھی تو ظاہر ہے وہ stage ہے جہاں پہ یہ basically ٹیکس ابھی لاغو نہیں ہوتا انشاءاللہ میری امید ہے کہ by one year وہ اس earning model میں آ جائیں گے کہ ان پہ ٹیکس بھی لگے گا but ہم دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ٹیکس exemption مل جائے but apart from that ہم ان کو digitally literate کر رہے ہیں کہ آپ اپنا actually آپ کی جو presence ہے وہ selfie سے آگے بھی دنیا ہے so آپ ہم اس پہ ان کو micro blogging سے کھاتے ہیں اور پھر بڑے amazing results آئے ہیں کہ ابھی انہوں نے اتنا میں نے بتایا جیسے کہ دو مہینے میں الحمدللہ ہم نے تقریباً almost 100 girls کو ہم نے جو ہے وہ on board لے لیا ہے and they are earning good اور وہ ابھی ہماری payments بھی ان کی reimburse ہونے والی ہیں تو I think اس model کے through ہم women entrepreneurship پہ بھی کام کر رہے ہیں women empowerment پہ بھی کام کر رہے ہیں ان کو digitally and financially literate بھی کر رہے ہیں مجھے i am too much hopeful کہ this is going to be one of the biggest technology platform انشاءاللہ we wish you good luck اس کے علاوہ سر یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی website یا ابھی بڑے بڑے امیزنگ چیزیں announce ہونے والی انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کیا ہمارے viewers کو بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے businesses کو رن کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ مطلب کیا چیز چاہیے required ہے for new venture capitalist یا new venture business آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک venture capital company کے perspective سے کہہ رہے ہیں venture capital کیا دیکھے business جو نیا بچا ہے یا نئی جو lady ہے اس کے اندر کیا دیکھے ہر venture investor ہو یا venture capital company ہو اس کا زیادہ focus جو ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے وہ business کی scalability پہ ہوتا ہے اگر اس business idea میں اتنی جان ہے کہ آپ کا market potential اس میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ scale ہو سکتا ہے so scalability جو ہے ان کی نظر میں سب سے major point ہوتا ہے major point ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں سر تو ناظرین آج کا جو show تھا اس میں ہم نے بات کی کہ new ventures کو کیا challenges آتے ہیں اور کیا advantages ہیں ہمارے پاکستان میں جیسا کہ growth rate growth rate بہت تیزی سے ہر سال جو ہمارا growth rate بہت بڑھا ہے جس کی وجہ سے new entrepreneurs آکے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں thank you so much مسروح صاحب for coming on the show it was pleasure having you thank you جی ناظرین آئی ٹی سیکٹر سے اتنا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے بینکنگ سیکٹر سے live wire کی transmission جا رہی ہے موسیقی